صدیقی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں آپ بہت دیر سے جو ہے وہ اس کیس کو مانٹر بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں بڑی کلوز لی آپ نے دیکھا بھی ہے اس کو مجھے یہ بتائیں کہ آج کا جو فیصلہ ہے Was it a surprise for you یا آپ کو لگتا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا ہی آئے گا دیکھیں تمام عدالتی فیصلے جو ہیں ہماری اپنی ایک assessment ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ فازل جج صاحب آن جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک نکتہ نظر یا طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا لیکن ہم نے جو دیکھا ہے وہ تو یہی دیکھا ہے کہ عدالتیں سہولت کاری نہیں کرتی ہیں قانون اور آئین کے اندر رہ کر فیصلے کرتی ہیں اب جو آج کا فیصلہ ہے اکثریتی فیصلہ اس حوالے سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو کریٹیو انٹرپٹیشن کہوں پروگریسیو انٹرپٹیشن کہوں یا ریزنیبل انٹرپٹیشن کہوں یا اس کو آئین ری رائٹ کرنا کہوں یا آئین کو مسک کرنا کہوں کیونکہ یہ پندرہ دن جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے دوسرا جو ہے وہ الیکشن ختم ہونے کے بعد ریٹرن کینڈیٹ آنے کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی درست کرانے کے لیے پندرہ دن دیے جا رہے ہیں آئین تین دن کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی آزاد ارکان جو ہے منتخب ہو اور وہ چلا جائے کسی بھی مخصوص سیاسی جماعت کے اندر تو وہ اگر چلا گیا ہے تو اس کو کس طرح سے واپس لانے کا اختیار اس کے پاس ہے پھر انتالیس جو ارکان ہیں جن وہ انتالیس ارکان جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی درست کروانے کے حوالے سے یہ سہولت بھی فراہم کی جائے الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ چیمبر میں ہمارے پاس آ جائیے اور ہم جو ہے وہ اس کو درست کریں گے اب یہ ایک جو فیصلہ ہے جب شروع ہوا آپ نے کہا نا کہ میں اس شروع سے تو پہلا جب بینچ تھا تین یا تین مئی کو جو تین جون کو اس کی سماعت ہوئی تھی پندہ منٹ کے اندر سٹے کر دیا گیا تھا اور فازل چیف جو کہ بینچ کے سبراہ تھے جسیس منصور علی شاہ وہ ایک ماہ کے لیے امریکہ چھٹیوں پہ چلے گئے تھے تو لیکن یہ فیصلہ ہوا اور دو دن اگر اس کے اوپر مشاورت ہوئی تو نا جانے کیا کیا کہانیاں جو ہیں وہ گھڑی گئیں جبکہ دوسرے دن فیصلہ سامنے آ گیا اب جو ہے میں انتظار کر رہا ہوں اور قوم بھی انتظار کر رہی ہے کہ اب اب بھی کیا چھٹیوں پہ چلے جائیں گے ڈیٹیل ریزننگ دینے سے پہلے یا اپنی چھٹیاں قربان کر کے قوم کو اس ایڈوکیٹ کیا جائے گا کہ جو کس کون سا کون سا اختیار سماعت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے شیڈول کو بھی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ کون کون سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سماعت کے اختیارات کیونکہ جو جوریسڈکشنز ہیں وہ تو کونسٹیوشن کے اندر بلکل لکھی ہوئی ہیں تو وہ کون کون سے اختیار سماعت استعمال کر کے فاضل آٹ جیج صاحبان نے جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی سہولت کاری کی ہے